اسلام علیکم ایبریون اینڈ ویڈیو تو آج کی ویڈیو یہی سے سٹار کرتے ہیں آج میں کڑی پکوڑے بنا رہی ہوں تو سوچا میں نے آپ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ میری امی کی ریسپی ہے جو کہ مجھے امی نے بنانا سکھائی ہے تو چلے میں آج آپ سے وہی ریسپی شیئر کرتی ہوں اگر آپ کو اچھی لگے تو کومنٹس میں پلیز مجھے بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور پلیز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سسکرائب کیجئے گا تینکیو جی تو یہ لسن ادھر کا پیسٹ ہے اور یہ سارے مسالے جو میں کڑی میں یوز کروں گی یہ میں نے پیاس کاٹ کے رکھا ہے اور یہ میں نے لسی بنائی ہے جو کہ میں نے بیسن اور دھینک کے ساتھ بنائی ہے جس میں میں نے تین چمچ جو ہے وہ بیسن ڈالا ہے اور ساتھ میں تین چار چمچ جو ہے نا وہ یوگرٹ ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے جی تو چلیں ابھی میں شروع کرتی ہوں ساتھ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس میں کیا کیا ڈالوں گی ہاں جی تو چلیں سب سے پہلے اس کے اندر ہم لوگ اویل ڈالتی ہیں اویل میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں نے لسن اور ادھر کا پیسٹ رکھا ہے ابھی اس کو ایڈ کرتی ہوں اس کو میں نے براؤن کرنا ہے اول موس لائک گولڈن براؤن کرنا ہے اس کے بعد پھر میں اس میں آپ کو بتاتی ہوں کیا جی تو یہ دیکھیں یہ اول موس گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب اس میں میں یہ جو میں نے مسالے رکھے ہیں یہ سارے ایڈ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہیں اب میں میں فلیم جو ہے بلکل لوگ کر دوں گی اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی اس کے بعد میں اس میں پیاز جالوں گی جو کہ میں نے کٹ کے رکھا ہوئے یہ اس میں پیاز ایڈ کر دی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ پیاز تھوڑا نرم ہو جائے اس کے بعد اس میں جو لسٹی ہم نے بنا کر رکھی ہے پھر ہم لوگ وہ ایڈ اس میں کریں گے میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے مسالے کے اندر اب اس کو ہم ڈھک کے تھوڑی دیر اٹلیس پانچ منٹ بنائیں گے تاکہ جو ہے نا پیاز وہ بالکل نرم ہو جائے اور ہمارا جو مسالہ بھی ہے وہ بھی اچھے سے بن جائے جی تو یہ دیکھیں یہ مسالہ جو ہے نا یہ بہت اچھے سے بھن چکا ہے اب ہم اس میں جی جو لسٹی ہم نے بنائی ہے وہ ایڈ کریں گے یہ آپ اس کی شکل دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور جو پیاز ہے وہ بھی بالکل سوپ ہو گیا اب اس میں میں ڈالوں گی لسٹی اب اس کے لیے مجھے فون سٹینڈ پر رکھنا پڑے گا کیونکہ پھر میں لسٹی پہ سے ڈالوں گی چلیں میں آپ سے پھر ملتی ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ مسالہ بلکل اچھے سے بن چکا ہے اب میں اس میں لسٹی ایڈ کروں گی یہ میں نے چننی رکھتی ہے اس کے لیے اس میں لاؤں گی لسٹی کو اب اس کو ہم ہلائیں گے جب تک اس میں بوائل نہیں آ جاتا میں فلیم کو بلکل فل کر دوں گی اور اس کو اب بوائل کرنا ہے ہم نے اچھے سے ہوگا ہے اس کو لو سے تھوڑی سی زیادہ رکھ کے فلیم اور پھر ہم اس کو کم سے کم ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے اس کو بالکل لو فلیم پہ بنائیں گے جس سے اس کی جو ہے نا کنسینسی وہ بالکل اچھی ہو جائے گی جتنی آپ کو تک چاہیے آپ اتنی رکھ سکتے ہیں تب تک پھر میں پکوڑوں کے لیے بناتی ہوں چیزیں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں پکوڑوں میں کیا پیا ڈالوں گی اب اس کو ہلائیں گے جب تک اس میں بوائل نہیں آتا ہے جب بوائل آئے گا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو ہلاتے رہنا ہے اس کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے ورنہ جو دہی ہوتا ہے وہ فٹ جاتا ہے تو جب تک اس میں بوائل نہیں آتا ہے اس کو میں بالکل ایسے ہی ہلاتی رہوں گی یہ اس میں بوائل بالکل آ چکا ہے اور اب میں اس کو بالکل لو فلیم پہ کم سے کم ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے پکاؤں گی جس سے یہ ہے اس کا اوائل بھی سارا اوپر آ جائے گا اور ساتھ میں اس میں تھکنس بھی آ جائے گی اس کے حساب سے آپ کو جتنی تھکنس رکھنی ہے اور جتنی یہ پکے گی اتنی زیادہ یہ مزے دار بنتی ہے اگر اس کو تیز آنچ پہ فٹوٹ آپ بنا لیں گے تو اس میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو کہ آپ اس کو ہلکی آنچ پہ کم سے کم ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہوئے گا وہ پھر آپ بولیں گے واقعی یہ ٹیسٹ ہے تو میں ابھی پکوڑوں کی پریپریشن کرتی ہوں اور ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں تب تک یہ پکے گی کم سے کم دو گھنٹے کے لیے اس کو بلکل لو فلیم پہ چھوڑ دوں گی جس کے ساتھ یہ اچھے سے پکتی رہ گی لو فلیم پہ اس کو رکھے ہوئے اب مجھے آلموس تھرٹی منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے لگ رہی ہے تو یہ بلکل دیکھیں لو فلیم پہ پک رہی ہے اور اس کا سارا جو اویل ہے وہ بھی اس کے اوپر آ گیا دیکھیں لیکن ابھی یہ بلکل ریڈی نہیں ہے ابھی کم سے کم ایک گھنٹہ اور پکے گی یہ دیکھیں لیکن مجھے ابھی بھی تھک چاہیے اور زیادہ اور اس کو بھی ہلکی آنچ پہ ایسے ہی ہمیں اور پکا رہا ہے کم سے کم 45 منٹ ابھی اور پکاؤں گی اس کو بلکل لو فلیم پہ جتنی زیادہ پکے گی ہی اتنی زیادہ یہ ٹیسٹی بنے گی جی فرنڈس تو اوکے میں نے پیاس کاٹ لیا اور اس میں نے گرین مرچے ڈال دی ہیں اور اب اس میں میں زیرا ڈالوں گی اور ساتھ میں یہ دھڑا مرچے ہیں جو کٹیو ہی مرچ ہوتی ہے وہ ڈالوں گی آپ اپنے حساب سے جتنی ڈالنا چاہتے ہیں اتنی ڈال لیں اور ساتھ میں اس میں میں تھوڑا سا سوکا دھنیا ایڈ کروں گی اس کو اچھے سے آپ مسل لیں اپنے ہاتھ کے اوپر تو وہ ایڈ کروں گی ساتھ میں اس کے میں سولٹ ڈالوں گی اور پھر بیسن ڈال کے تو اس کا پیسٹ پر ڈالوں گی مکس کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے ہنجی تو یہ میرے پکوڑوں کا پیسٹ بن گئے اب میں اس کو ڈالتی ہوں تو پھر آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے پکوڑے بناؤں گی بکوز کہ وہ کڑی میں جا کے پھر نہ بوز زیادہ پھل جاتے ہیں تو اس لئے ان کو بلکل سمال پکوڑوں میں بناؤں گی چمچ سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں بٹ مجھے ہاتھ سے ڈالنے میں زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کی شیپ جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ آتی ہے چمچ سے پھر سارے گول گول آئیں گے اس لئے میں ہاتھ کا ڈال کر رہی ہوں ہنچی تو یہ دیکھیں یہ میرے پکوڑے بلکل براؤن ہو چکے ہیں گولڈن براؤن اب میں ان کو نکال لوں گے ٹیشو پیپر کے اوپر اور تھوڑی دیر کے بعد تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں گے تو پھر ان کو میں کڑی میں ڈال کے ڈیش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور میں آپ کو کڑی بھی تھوڑی سی دکھاتی ہوں ابھی تک پک رہی ہے مور دن ٹو آور ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ہلکی آنچ پر پک رہی ہے اور مور دن ٹو آور ہو گئے ہیں ابھی تک اس کو میں پکا رہی ہوں سبھی میں چولہ بند کروں گی جی فرینڈ تو چلیں دیکھیں یہ میری کڑی بھی تیار ہو گیا اور پکوڑے بھی تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے اور یہ ریڈی ٹو ایٹ ہے چلیں ٹھیک ہے پھر تکیو سو مچ فور واشنگ میو لگ اللہ حافظ